نمازکار دوستو میں ہوں سمچ چودری اور سکسپلس اکیڈمی کے پلیٹفارم پر آپ سبھی کا ہر دکھ سواگت ہے دوستو آج کے سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اٹلی کے پنر جاگرن آندولن کے دور کے ایک اور مہان کلاکار رافیل کی جیونی اور ان کے کلاتمک کاریوں کے بارے میں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی کے پنر جاگرن آندولن کے بارے میں جس کو اٹیلین رینوسو کہا جاتا ہے رینوسو کا نام آپ نے بہت بار سنا ہوگا اس کو ہی پنر جاگرن آندولن کہتے ہیں اس کی شروعات اٹلی سے ہوئی تھی لیکن یہ پورے یوروپ میں فیلہ ہوا آندولن تھا اور اس آندولن کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دور تھا جس نے مدھے کال کو آدھونی کال کے ساتھ جوڑا کیسے جوڑا؟ ایسا مانا جاتا ہے دیکھیں دوستو کہ یوروپ کا جو پراشین کال تھا جس میں پرومیننٹلی رومن اور گریک سیولیزشن ہوا کرتے تھے ان سیولیزشن کے دور پہ کلا ساہتے سنسکرتی اور وجیان کا کافی وکاس ہوا لیکن اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لگ بھگ پانچوی شرطابدی میں چار سو چھتر ایڈی میں کیا ہوتا ہے جو ویسٹن رومن امپائر تھا اس کا انتھ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پانچوی شرطابدی سے لیکے چودوی شرطابدی کے بیچ کا جو سمیں ہے اس کو کئی بار مانا جاتا ہے کہ وہ یوروپ کا ایک دار کیج تھا یوروپ میں اس سمیں کلا ساہتے اور سنسکرتی میں زیادہ وکاس نہیں ہوا اسی لیے لگ بھگ چودوی شرطابدی کے آس پاس ایک ایسا آندولن چلائی جاتا ہے ایسی مہیم چلائی جاتی ہے جس کے تھروں پورے یوروپ کے لوگ اپنے سماج کی چیتنا کو پنر جاگرد کرنے کا ایک پریاس کرتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے رینوسوں کا دور اسی کو کہا جاتا ہے پنر جاگرن کا دور اسی پنر جاگرن آندولن کی شروعات اٹلی سے ہوئی تھی اور اٹلی میں جس کے شروعات ہوئی اس میں کلا کے چھتر میں تین لوگوں نے سب سے زیادہ یوگدان دیا اور وہ تین لوگ تھے انہی کو کہا جاتا ہے دہ بگ تھری دہ بگ تھری میں آتے ہیں لیوناڈو دہ ونچی جنہوں نے مونا لیسا اور دہ لاس سپر جیسے پینٹنگز بنوائی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ویجیان کے چھتروں میں بھی کچھ کام کیا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں یہاں پہ مائیکل اینجلو مائیکل اینجلو ایک بہت ہی اچھے مورتی کار تھے اور بہت ہی اچھے پینٹر تھے جنہوں نے ڈیویڈ جو کی بائبل کے ایک کریکٹر ہے ان کی بہت ہی فیمس مورتی بنائی تھی اس کے علاوہ انہوں نے سسٹین چیپل کی جو بیلڈنگ ہے اس کو اندر سے پینٹ کیا تھا اس کی سیلنگ کو اس کی دیواروں کو رنگا تھا تیسرے ویکتی جو ہیں اسی دور کے وہ ہیں رافیل یہ تین جو ہیں یہ بہت مہتپون ہیں پورے کے پورے اٹیلین رینوسوں میں دیکھیں ہر دیش میں جو رینوسوں کا دور آیا پونر جاغن کا جو دور آیا اس میں الگ الگ چھتروں میں کام ہوا کہیں پہ ویجیان کی چھتر میں زیادہ کام ہوا کہیں پہ ساہتے کے چھتر میں زیادہ کام ہوا جیسے اگر انگلینڈ کی بات کریں تو وہاں پہ ساہتے جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ کلا تھی پورے کے پورے رینوسوں کے دور میں اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں کی ویلیم سیکسپیر جیسے لوگ ہوئے ہیں لیکن اگر آپ اٹلی کی بات کریں گے تو اٹلی میں جو رینوسو کے دور میں سب سے زیادہ وکاس ہوا وہ ہوا ویجول آرٹ کا ویجول آرٹ میں آپ جانتے ہیں کہ چتر کلا ہے مورتی کلا ہے اس کے لاستا پتے کلا ہے تو اس میں یہ تین لوگ جو ہیں ان کا سب سے زیادہ یوگدان مانا جاتا ہے تو اس لیے ہم بات کریں گے سب سے پہلے رافیل کی رافیل جو ہیں ان کا پورا نام تھا رافیلو سینجیو کئی بار ان کو رافیلو سینٹی یہ دونوں ہی تینوں ہی نی کے نام ہیں رافیل کے نام سے میں لی ان کو جانا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھے پینٹر کے انڈر جن کا نام تھا پیٹرو پیروگینو یہ بھی ایک بہت مہان پینٹر مانے جاتے ہیں ان کے انڈر انہوں نے اپنی ٹریننگ لی تھی اس کے بعد یہ اٹلین رینوسو کے ایک بہت ہی پرومیننٹ فگر مانے جاتے ہیں وہ جو دور تھا جو رینوسو کا دور چل رہا تھا اس میں سب سے زیادہ عجت انہی کو ملتی تھی لیکن بگ 37 سال کی ایج میں تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن 37 سال تک انہوں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا کہ لوگ بہت رسپیکٹ کرتے تھے انہوں نے بہت سارے مینڈوناز بنائی مینڈوناز کیا ہوتے ہیں ان کی بات باتیں مینڈوناز کی جو لیڈی ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ دو بچوں کو لے کر رہتی ہیں جو میری ہیں ان کی اس طریقے کہ کافی ساری انہوں نے پینٹنگز منائی تھی اور یہ بہت پوپلر ہوئی تھی تو اس دور میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ تھی اور بہت لوگ ان کو مانتے تھے اس کے بعد آپ جانتے ہیں 18-19 سینچوری آتے آتے جو بہت زیادہ پوپلرٹی ہے وہ لیونارڈو دا وینچی کو مل گئی اس کے بعد مایکل اینجلو کو مل گئی حالانکہ ان تینوں کو ہی آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے کہ کمپیریزن میں کون زیادہ گریٹ تھا ایسا نہیں کہا جا سکتا لیکن تینوں ہی بہت ایمپورٹنٹ ہیں ان کی جو فیمیس پینٹنگز ہیں وہ ہے ڈیسپوٹا سکول آف ایتھینز ان کی ہم آگے دیکھ لیتے ہیں تصویریں ہی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے تو ڈیسپوٹا جس کو بولتا ہے ڈیسپوٹیشن آف سکیرمنٹ یہ ان کی بہت ہی پوپلر تصویر ہے ان کی کیا کہانیاں ہیں وہ آگے میں بتاؤں گا جب انہوں نے بنائی تھی کس نے اس کو کمیشن کیا یہ جو تصویر ہے وہ کہتی کیا ہے پینٹنگ کیا کہتی ہے ساری چیزوں کو ہم دیرے دیرے ڈسکس کریں گے لیبریشن آف سینٹ پیٹر فرم پریزن جو سینٹ پیٹرز ہیں جو وہ جیل سے کیسے نکلتے ہیں ان کو ایک انجل جو ہے وہ کیسے آجاد کرواتی ہے یہ وہ دور تھا جب شروعات میں جو گوسپلز لکھے گئے آپ جانتے ہیں کہ کرسٹینٹی میں جو گوسپلز لکھے گئے ہیں گوسپلز الگ الگ کہانیاں لکھی گئی ہیں ان کا یہ حصہ ہے بائبل کا حصہ ہے ان کی کہانیوں کو یہ ریپرزنٹ کرتے ہیں اسکول آف ایتھینس جو بہت ہی پوپولر ان کی پینٹنگ ہے اس میں جو پرانے گریگ سیولیشن کے جو پرانے بڑے بڑے فیلوسوفرز تھے جس میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے پلیٹو یہاں پیاریس ٹوٹرل جیسے لوگ دیکھیں گے اور الگ الگ دور کے ویگیانک جس میں پائیتھا گورس جیسے میتھمیٹیشنز ہیں کلویڈ جیسے یولر جیسے ہیرون جیسے میتھمیٹیشن ہیں ایسے ایسے لوگوں کی اس میں تصویر ہے اور ان کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے دکھایا گیا ہے کہ یہ جتانے کے لیے کہ ہمارا جو پرانا ہماری جو پرانی ویراست ہے گریگ سی بھیتا کہ وہ کتنی جبردست ہے کتنے سپری لوگ ہوئے ہیں ہمارے دور میں ہم نے بہت سے لوگوں کی تو بائیوگرافی کری ہے ایریس ٹوٹرل سوکریٹیز اور ان لوگوں کی ہم نے بائیوگرافی کری ہے پلیٹو جیسے لوگوں کی تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ گریگ لوگ کتنے وکسٹ ہے کتنا انہوں نے کام کیا آرٹ فیلوسوفی کی چھتر میں ٹرانس فیگریشن کی انہوں نے جو پینٹنگ بنائی بہت پوپلر ہے یہ بھی ایک کہانی کو بیعا کرتی ہے پورے کے پورے ایک بائیبل کی ایک ایمپورٹنٹ کہانی ہے اس کو بھی میں آگے آپ سے ڈسکس کروں گا کیا ہے اس تصویر میں اور مینڈونا بہت سارے انہوں نے بنائے جس میں سسٹین والی جو مینڈونا ہے سسٹین چیپل میں یہ لگیوی مینڈونا ہے یہ بہت مہتپون ہے اس میں آپ کو میری ورجن ہے اس کے علاوہ دو الگ لگ یہاں پہ کہ کون کون ہے سارے کی سارے کریکٹرز کے آگے آگے ہم بات کریں گے تو آپ پورے ویڈیو جلور دیکھے گا ان کی ارلی لائف سے شروع گارت کرتے ہیں ان کا جنم جو ہے وہ ہوا تھا اوربینو نام کی جگہ ہے اٹلی میں وہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا چھے اپریل چودہ سو تیراشی کو ان کے پتا جو ہیں ان کا نام تھا جیووینی سینٹی ڈی پیٹرو اور ان کی ماں کا نام تھا میگیا ڈی بیٹسٹار ڈی نکولا ٹھیک ہے تو کافی بڑے نام ہیں اور اٹلیان نام ہیں تو پرننشیشن کی آپ تھوڑی سی دھیان رکھئے گا وہ میں اچھے سے نہیں کر پاتا ہوں اٹلی کے نام کا اس کے بعد ہے رافیل کے پتا جو تھے وہ خود ایک پینٹر تھے اور ان کا خود کا ایک اچھا سٹوڈیو تھا جس میں وہ اس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے اور آپ جانتے ہیں اربینوں کے جو ڈیوک تھے اربینوں فلورسینس اس کے علاوہ ملان یہ جو پورا کا پورا چھتر تھا اس پورے کے پورے چھتر میں ہی بہت زیادہ اس دور میں آرٹ اور کلچر کو آرٹ اور اس پورے آرٹ کو ایک طرح سے پیٹرونج دی جاتی تھی سپیشلی چھتر کلا اور مرتی کلا اس طرح پتے کلا کو یہاں پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی سپیشلی یہاں کے جو ڈیوکس تھے یہاں کے جو بڑے بڑے شاہی پریوار تھے جیسے میڈیسی فیملی تھی انہوں نے اپنے یہاں پہ آرٹ کی سکولیں کھول رکھی تھی اپنا یہاں پہ سسٹم کار رکھا تھا کمیشن دیتے تھے وہ کی آپ یہ پینٹنگ بناو یہ مرتی بناو یہ چیزیں ہوا کرتی تھی ہم نے مائیکل آنجلو اور لیوناڈو دی ونچی کے ٹائم پہ بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں ان کی ماں جو تھی ان کی ارلی ایج میں ہی ڈیتھ ہو گئی جب یہ نو سال کے تھے تو چودہ سو اکیڈمی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کے پتا نے پھر سے شادی کر لی ایک اور دوسری مہیلہ تھی جن کا نام تھا برنینڈیا تو ان سے ان کی شادی کر لی یہ ایک گولڈ سمیت کی بیٹی تھی اس کے بعد آگے چل کے جب پتا ہی خود ہی پینٹر تھے تو انہوں نے ان کو پیریگوینو کے پاس بیجا پیریگوینو جو ہیں پہلے ایسے بیکتی تھے جن سے سوری پیریگوینو کے پاس نہیں بیجا پیریگوینو سے ایسے انفلینس ہوئے تھے پیریگوینو ایک آرٹیس تھے جن سے رافیل کو کافی موٹیویشن ملا وہ ان کو کافی توجہ دیتے تھے صرف پیریگوینو ہی نہیں آگے چل کے انہوں نے لیوناڈو دو ونچی سے بھی ملے ہیں مائیکل اینجلوں سے بھی ملے ہیں وہ تو جمعنے کے سب سے مہان کلاکار تھے اور وہ ان کے کنٹیمپریری بھی تھے تو پیریگوینو سے انہوں نے کافی ایک طرح سے انفلینس ہوئے ان سے اس کے علاوہ ٹیمنٹیو ٹیموٹیو ویٹی جو ہیں جن سے انہوں نے سب سے پہلا اپنا ان کے کورٹ میں جا کے انہوں نے اپنی پینٹنگز کی شروعات کری اور بینوں کے کورٹ میں جا کے یہاں سے وہاں ملے پھر یہ جب سترہ سال کے تھے یہاں پہ جا کے ان کے ٹیلنٹ کو کافی ایک طرح سے توجہ ملنے لگی یہ کمپیٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرنے لگے اپرینٹیشپ میں یہ آگے چل کے بھاگ لینے لگے کہ ان کو ٹریننگ کے لئے گروہ مل گئے تو پندرہ سو کے آس پاس لگ بگ کتنے سال کے ہو گئے تھے لگ بگ سترہ اٹھار سال کے تھے اس سمیں ان کو پہلی پینٹنگ کا کمیشن بھی مل گیا کہ آپ یہ پینٹنگ بناو تو سینٹ نکولس ٹیرنٹینو نے ٹولینٹینو نے ان کو یہ پینٹنگ بنانے کا ایک طرح سے وہ دیا کہ آپ پینٹنگ بناو ہم آپ کو کمیشن کریں گے یہ چیز ہوئی پھر ارلی ٹریننگ کی بات کر لے تو پندرہ سو چار میں رافیل جو ہے وہ سینہ چلے گئے یہاں پہ ایک پینٹر تھے جن کا نام تھا پیٹرو چیگو پیٹرو چیگو جو ہے انہوں نے ان کو بلائیا کہ آپ میری مدد کرو وہ ماسٹر تھے تو ان کو بلائیا پینٹنگ اور ڈروائنگ کرنے کے لئے ان کو بلائیا اس کے بعد آنے والے سمیں میں یہ فلورنس بھی چلے گئے فلورو سینس جو آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا حب تھا اس سمیں اس پورے کے پورے اٹلی کا جہاں پہ کلا کو سب سے زیادہ مہتوب دیا جاتا تھا دیو ٹو میڈیسی فیملی میڈیسی فیملی جو ہے اس سب کلاکاروں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے اور وہ کلاکہ بہت زیادہ مہتوب دیتے تھے تو وہ اس دور میں تھے اور پھر اگلے چار پانچ سال تک یہ وہیں پہ رہے جاری رکھا اور اسی دور میں انہوں نے لا بیلے جورنڈینی اور انٹارنمنٹ جیسی پینٹنگز بنائی ان پینٹنگز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وینڈونا ہے جن کے پاس دو بچے ہیں ان بچوں کی ساتھ انہوں نے تصویریں بنائی ہیں اس کے لئے ایک یود کا چترن انہوں نے کیا ہے جو کی بیٹل آف سیسینہ سے زیادہ پربھاویت ہے جو کی بنایا تھا مائیکل اینجلو نے اور یہ کہہ کہ دوسروں کی کلاہوں سے بہت زیادہ سیکھتے تھے دوسرے کلاہکار جو تھے ان کی پینٹنگز سے ان کو کافی انفلینس ملتا تھا ان کو کافی موٹیویشن ملتا تھا تو دوسروں کے کام سے ان کو جو سیکھنے کا جو طریقہ تھا اور اس کے بعد اپنی اسٹائل میں اس کو ڈھالتے تھے اس کلاہ کو جو دوسروں سے انہوں نے سیکھا تھا اسی دوران مائیکل اینجلو بھی ان سے ناکھوش ہو گئے کیونکہ مائیکل اینجلو کو لگتا تھا کہ رافیل جو ہیں وہ دوسروں کا کوپی کرتے ہیں ان کو لگتا تھا کہ رافیل جو ہے وہ مائیکل اینجلو کی جو پینٹنگز ان کی کوپی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نام پہ ان چیزوں کو وہ کروا لیتے ہیں اور بیسکلی ان کی جو خود کی جو آرٹ ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں تو ان کے اوپر ایک طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو چور ہے یہ آرٹ کو چورتے ہیں یہ سچے آرٹیسٹ ہے نہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ان کی جو آپ پوری پینٹنگز کو دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو دیکھے گا اور بہت ہی شاندار آپ کو کام دیکھے گا وہ تو ایک دور میں ہوتا ہے کچھ کچھ چیزیں اگر کچھ ملتی ہوئی آئی جاتی ہیں اٹرنمنٹ جیسی پینٹنگز ان کی خود کی مائیکل اینجلو کی بنائی ہوئی پینٹنگز میں میل کھاتی تھی تو اس لئے ان کو اوپر آروپ بھی لگا دیا گیا یہ سب چیزیں ہوئی میچور پیریڈ کی بات کریں تو پھر انہوں نے اپنا جو فیسٹ آرکیٹیکچر کیونکہ دیکھیں نہ صرف پینٹر نہیں تھے آرکیٹیکٹ بھی تھے یہ تو انہوں نے سینٹ پیٹر کا جو بیسیلیا کی جو روم میں بیلڈنگ ہے اس کو بنایا ہے پھر سے کیونکہ پاپ جولیس سیکنڈ جو انہوں نے ان کو روم میں بلائیا تھا پاپ جولیس سیکنڈ جو انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ مائیکل اینجلو کو بھی بلائیا ہے یہاں پہ ان کو بھی بلائیا ہے تو دونوں کو ہی بلائیا تھا الگ الگ کام کرنے کے لیے ان کو الگ الگ جگہ پہ کمیشن دیا اس کے بعد یہاں پہ اگلے بارہ سال تک یہ روم میں رہے روم میں رہتے سمیں انہوں نے ان کو کافی سارے ٹائٹلز بھی دیے گئے جس میں ان کو پرینس آر پینٹرز کا ٹائٹل دیا گیا جو کہ ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا اس سمیں کا اس کے علاوہ پندرہ سو آٹھ میں مائیکل اینجلو was painting the ceiling of the سیسٹین چیپل آپ جانتے ہیں سیسٹین چیپل کی جو چھت ہے اور جو دیواریں ہیں اس کو مائیکل اینجلو نے پینٹ کیا ہے ریفیل سٹارٹیڈ ورک اندر ری ڈیکوریٹن دے پوپ جولیے سیکنڈ اپارٹمنٹ ایڈ ویٹیکن جو ویٹیکن سیٹی میں پوپ کا جو اپارٹمنٹ تھا اس کو اس میں کون کر رہے تھے ریفیل جو ہے پینٹ کر رہے تھے تو سیسٹین چیپل جہاں پہ پوپ جو جاتے ہیں جو پوپ کا ایک بہت ایمپورٹنٹ آواز مانا جاتا ہے جو سب سے آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا چرچ ہے کیتھلیزم کا وہ روم میں ہے تو وہ سیسٹین چیپل میں وہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ تو مائیکل انجینو نے اس دیواروں کو اور اس کی چھت کو پینٹ کیا ہے لیکن بیٹیکن میں جو اپارٹمنٹ ہے پہ کورنیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے جو بائبل کے کریکٹر ہیں بائبل کے دیوتا ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اس چیز کو اس مومنٹ کو دیکھنے کے لیے کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ مومنٹ ہے تو کورنیشن آف ورزن کی جو پینٹنگ ہے یہ انہوں نے بنائی تھی پندرہ سو دو سے پندرہ سو چار کے بیچ میں اور یہ ان کا پہلا ماسٹر پیس مانا جاتا ہے کہ یہ ایسا پینٹ ہے جو انہوں نے کیا اور یہ میں نے آپ کو اس کی کہانی تو پوری ویسی بتا دی جس میں اوپر حصہ ہے جہاں پہ کورنیشن ہو رہا ہے کورنیشن سرمنی ہے اور نیچے جو ہیں بائیبل کے وہ characters ہیں جو دیکھ نے آئے ہیں پھر بات آتی ہے مریج آف مرجن میں جو میری ہیں جو 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 شادی ہوتی ہے اور یہ کمپیٹ کیا تھا پندرہ سو چار میں فرانسیس چرچ آف سین فرانسکس کو اس جگہ پہ انہوں نے پینتنگ پورا کیا ہے اور ان پینتنگ کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا جیسے لیونارڈو دو ونچی کی جو پینتنگ تھی اس میں ان کے چہروں کے بھاو آپ دیکھیں وہ بہت کمال کے ہیں جو مونالیسہ کی پینتنگ کی دیکھنے کو ملتا ہے مائیکل انجلو میں اور یہاں پہ رافیل ہوں آپ جانتے ہیں مائیکل انجلو اور جو لیونارڈو دو ونچی تھے وہ تو ایناٹومی کی ادھیان کرتے تھے جو منشعے کی ڈیڈ بوڈی ہے اس کا ادھیان کرتے تھے تاکہ اس سٹرکچر کو سمجھ سکیں تو اس طریقے کے کام کرتے تھے اس ٹائم کے جو آرٹس تھے وہ اتنا ڈیڈی کے تھے اپنی کام کو لے کر کہ ان کو complete پریشیزن چیئے تھا ایک پوری طریقے سیسٹم ایسا چیئے تھا ایسی کلا کرنی تھی ان کو ایسی کلات مکردیاں بنانی تھی جو کی پرفیکٹ ہو اس کے بعد سیسٹین منڈونا جو ہیں ان کی بہت ہی پوپولر پینٹنگ ہے اس میں منڈونا بیٹھی ہیں ان کے ساتھ میں ایک بچہ ہے سینٹر میں اس کے علاوہ سینٹ سیکسیس اور سینٹ باربورا جو ہیں وہ نیل ہیں گھٹنوں پر بیٹھے ہیں ان کے دونوں طرف سینٹ سینٹ باربورا اور یہ سب ہیں ان کے دو بچے آگے بیٹھے ہیں ان دونوں کے ساتھ اس طرح سے بنائی ہے اور یہ جو لئے سیکنڈ نے جو لئے سیکنڈ جو تھے انہوں نے اس کو کمیشن کیا تھا جن کی بات بتائی رہا تھا تھوڑے دیر پہلے یہ پہنٹنگ جو ہے یہ مانے جاتے کہ بہت جبردست پہنٹنگ تھی جتنے بھی منڈونا بنائے گئے تھے اور اس کو کہا گیا کہ ریفیل کا جو ایک ایک سیکسٹر اوڈنری ورک اس کا نواز کو اور دیکھ لیجئے یہ منڈونا ہے جس میں آپ کو دونوں طرف یہ سینٹ کیا نام ہن کا سوری سینٹ باربورا جو ہیں ایدھر جو لیڈی ہیں اور سینٹ سیکسیس جو ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے یہ تھا اس کے بعد جو ایتھنز کے جو جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس دور میں کام کیا ہے چاہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جو سوکرٹیز ہیں ان کی اور یہاں پہ اور جتنے بھی مہان اس دور کے بڑے بڑے سائنٹیس فیلوسوفر اور میثمیٹیشن ہوئے ہیں اس کلاسیکل انٹیوکیٹی کے ان کو ایک ساتھ اکھٹھا کر کے انہوں نے اس تصویر کو بنایا ہے حالانکہ یہ سب ایک دور کے نہیں تھے الگ دور مدھے کال میں ایسے لوگ نہیں ہوئے اور اس کو انہوں نے دکھایا ہے اور یہ 1509 سے لے 1511 کے بیچ میں یہ بینٹنگ جو ہے اس کو بنایا گیا اور یہ ویٹیکن کے اپوسٹیکل پیلیس میں یہ جہاں پہ جگہ ہے جس جس نام ہے جو بیلڈنگ ہوس کا نام ہے سٹینجر ڈی رافیلو یہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے ٹھیک ہے پھر ہے ٹرانس فگیوریشن جو ہے یہ بائیبل کا چترن ہے ٹرانس فگیوریشن جو ہے یہ 1516 میں انہوں نے شروعات کی تھی اور 1520 تک اس کو پوری طریقے سے بنا دیا اور یہ پوری طریقے سے خود آتے ہیں دو دن بعد اپنے اپوسٹل کو اپنا فیر سے اپنا سوروپ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک سادھان ویکتی نہیں ہے وہ ساکشات اشور ہیں اس طریقے سے ان کا دکھایا جاتا ہے تو اس سمیں یہاں پہ ایک طریقے سے پورا جس کو دکھا گیا ہے جس میں یہ دیکھو یہاں پہ الگ لگ ایک تو موسا ہیں جو ان کے آپ جانتے ہیں کہ بہت ایمپورٹنٹ کریکٹر ہیں تینوں ابراہمک ریلیجنز کے آپ جوڑائزم کی بات کرلو چاہے اسلام کی بات کرلو چاہے آپ کرسیانیٹی کی بات کرو جو یہاں پہ موسا ہیں جن کو بولتے موس بھی بولتے جن کو پروفیٹ موس اور پروفیٹ الیجا یہ دونوں طرف دکھائے گئے ہیں اس کے بعد ایک بچہ ہے جس کو دیویل کے کنٹرول میں آگیا ہے اس دیویل کے کنٹرول سے آجاد کر رہے ہیں جس کرائیس باقی سب لوگ دیکھ رہے ہیں جس سوروپ کو دیکھ رہے ہیں میرے قلب کو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس بچے کو آجاد کرا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کا چترن کیا ہے رافیل نے اس کو پورا انہوں نے دکھایا کس طریقے سے ویرات سوروپ دکھایا ہے اور اس کنٹرول چگی چیپل ایک ریلیجیس بنائی تھی رافیل نے خود اس کو آرکیٹیکٹ چیپل یہ بہت جبردست بیلڈنگ مانی جاتی ہے اس پورے اٹیلین رینسوں کے دور کی اور آج بھی یہ پرجاوڈ بیلڈنگ ہے اس سمیہ کے اس طریقے سے پرجاوڈ ہے اس کا نقصان زیادہ نہیں ہوا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 500 600 سال ہو گئے 500 600 اور پرانی جو چیزیں لکھی ہوئے ان کو لکھا ہوا ہے بائیبل کی سٹوریز کو یہاں پہ پینٹ کیا گیا ہے پینٹنگ کی فارم میں یہ ایک وہ دور تھا جس میں چاہے مائیکل انجلو ہو چاہے رافیل ہو یا پھر کوئی اور دوسرے پینٹرز ہو یا پھر مرتکار ہو وہ جہدار تر جو پینٹنگ اور مرتیاں بناتے تھے وہ بائیبل سے ریلیٹی اور کرسیانیٹی سے ریلیٹی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے بھی جہدہ تر کام ویسا ہی کیا ہے پندرہ سو سترہ میں پوپ لیوز ٹین جو تھے انہوں نے رافیل کو کمیشن دیا روم میں بلائیا اور کافی ساری الگ پینٹنگ بنوائی کچھ آٹھ دس پینٹنگ انہوں نے اور بھی بنائی تھی سسٹین چیپل میں یہاں پہ آکے اس کے بعد انہوں نے کافی کام کیا تھا روم میں آکے پندرہ سال تک انہوں نے الگ سمی پہ کام کیا ہے بہت ساری بیلڈنگ کا یہ ان کو ملا اس کے علاوہ ان کو نائٹ کا اپادی دی گئی نائٹ آف د پیپل آرڈر آف د گولڈن سپر یہ پوری ٹائٹل دیا گیا نائٹ آف د پیپل آرڈر آف د گولڈ سپر انہوں نواز نوازنے کے لئے ایک سممان دینے دو دو سممان دی گئی سنتیس سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ورنہ آنے والے سمم میں کافی اور کام کر سکتے تھے لیکن بیماری کی وجہ سے تھوڑی ٹائم کے لئے بیمار رہے اور اس کے بعد ان کی یہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انہوں ان کی آخری اچھا تھی کہ روم کے پاس جو پینتھیون کا جگہ ہے جہاں پہ میریہ بیبلینا کی جگہ ہے وہاں پہ میریہ بیبلینا کے پاس میں ان کو دفنائے جائے یہاں پہ ان کی will تھی تو وہاں پہ ان کو دفنائے گیا اور ان کے بعد ان کا جو ٹوم ہے اس کے بعد پیٹرو بویمبو نے اس کے اوپر انسکرپشن لکھے اور اس کے بعد جو کارڈینل بن گئے تھے تو ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے کافی کانٹریبیٹ کیا تھا اور 37 سال کی عمر میں ہی چلے گئے لیکن کافی کچھ کر کے چلے گئے جو رافیل کو one of the three people مانا جاتا ہے وہ جو تین لوگ تھے جس میں لیونارڈو دو ونچ اور مائکل انجلو جیسے نام ہے ان میں سے ایک تیسرے تھے رافیل اور ہوففولی آپ کو اچھی لگی چیزیں ویڈیو سمجھ میں آگا تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اگر سکتے ہیں ٹیلیگرام پہ این ویڈیو کی پی دی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں so thank you so much for watching this video have a good day see you next class